آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کچہری آئی جی پنجاب نے شہریوں کی شکایت خود شنی ازالے کے لیے احکامات جاری کیے جہلم میں تیرہ سالہ لڑکی سے افتماعی زیادتی کا واقعہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا دوبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں سیف سٹیز اتھارٹی کی اہم کامیابی عالمی شہرت یافتہ فن لینڈ کی ممتاز کمپنی نوکیا لاہور میں پائلٹ پراجیکٹ لگانے پر اضاون لوکل اینڈ سپیشل لوگ کے تحت درج مقدمات کی تفتیش اب اپریشن ونگ کرے گا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ایسن جونس نے احکامات جاری کر دی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانہ شویب محمود کا گردوارہ سری پنجا حسن عبدال کا دورہ گروہ نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کی سیکیورٹی کو چیک کیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کچہری آئی جی پنجاب نے شہریوں کی شکایات خود سنی ازالے کے لیے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے شہریوں کی درخواستے متعلقہ آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو فوری حل کر کے ریپورٹ بجوانے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ دیرونے ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی احساساں ہیں ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں سمندر پار پاکستانیوں کی املاک یا ارازی پر قبضوں کے کیسز سپروائزری افسران ذاتی دلچسپی سے حل کروائیں زیادتی کے شکار اور پریشانی میں مبتلا شہریوں کی مدد اور انصاف کی فراہمی پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے عوامی شکایات اور مسائل کا بروقت ازالہ کر کے ہی پولیس شہریوں کا اعتماد اور تانون حاصل کر سکتی ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا گجرات میں زیر حراست ملزم کے جانبہک ہونے کے واقعے کا نوٹس آرپیو گجرامالہ سے واقعے کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب کی ملوث اہلکاروں کو موطل کر کے فل فور مقدمہ درج کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ دورانے حراست ملزمان پر تشدد یا حلاقت کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا واقعے میں ملوث قصور وار اہلکاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جہلم میں تیرہ سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا جہلم پولیس نے واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا واقعے میں ملوث چار ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس اب تک اس واقعے میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی دورانے ڈیوٹی وفات پانے والے ایس پی رانہ لطیف کے گھر آمد رانہ لطیف سینٹرل پولیس آفیس میں ایس پی لیگل تائیونات تھے آئی جی پنجاب نے مرہوم کے اہلے خانہ سے تازیت کی اور بلند درجات کے لیے دعا کی انہوں نے شہید اے ایس آئی سلیم فیصل بھٹی کی قبر پر بھی حاضری دی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں شہدہ اور دورانے ڈیوٹی انتقال کرنے والے ملازمین کی فیملی سے میں خود رابطے میں رہوں گا شہدہ اور دورانے ڈیوٹی انتقال کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی بہترین ویل فیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں گجرہ ملہ کے علاقہ کھیالی کا شہری عدیل اشرف آئی جی پنجاب کا مہمان بن گیا عدیل اشرف نے سڑک سے ملنے والے تیس لاکھ روپے پولیس کے حوالے کیے تھے گجرہ ملہ کے علاقہ کھیالی میں شہری کی گمشدہ تیس لاکھ روپے رقم لٹانے والا عدیل اشرف آئی جی پنجاب کا مہمان بن گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے دفتر مدو کیا چائے پلائی اور تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیا عدیل اشرف کو چند روز قبل سڑک پر شاپنگ بیگ میں تیس لاکھ روپے ملے تھے جو اس نے پولیس کے حوالے کر دیئے تھے آئی جی پنجاب نے عدیل اشرف کو ذاتی جیب سے انام دیا ان کا کہنا تھا کہ عدیل جیسے شہری ہمارے معاشرے کا احساسہ اور اصلی ہیرو ہیں پولیس کو اچھا کام کرنے والے شہریوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے پولیس اور شہریوں کا باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے دبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں سیف سٹیز اتھارٹی کی اہم کامیابی عالمی شہرت جافتہ فن لینڈ کی ممتاز کمپنی نوکیا لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ لگانے پر ازامن عالمی شہرت جافتہ فن لینڈ کی ممتاز کمپنی نوکیا لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ لگائے گی نوکیا اور سیف سٹیز اتھارٹی کے مابین مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہو گئے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کی تقریب دبائی ایکسپو میں منقض ہوئی صوبائی وزراء مخدوم حاشم جوابخت اور میاں اسلم اقبال نے تقریب میں خصوصی شرکت کی چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان اور سربراہ نوکیا انٹرپرائز کمال بالوت نے یاداشت پر دستخط کیے نوکیا سیف سٹیز آتھارٹی کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اپگریڈیشن بارے مدد فراہم کرے گی نوکیا لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جدید ٹاور نصب کرے گا پائلٹ پروجیکٹ پر حکومت پنجاب کا کوئی خرچ نہیں آئے گا دونوں اداروں کے مابین تاون سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شہکار پروجیکٹ سامنے آئیں گے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن جونس غازی کانسٹیبل فیصل فاروق کے گھر پہنچ گئے فیصل فاروق دوہزار آٹھ میں اشتہاریوں سے فائرنگ کے تبادلہ میں فائر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے ڈی آئی جی آپریشنز نے فیصل فاروق سے طبیعت بارے استفسار کیا گولی ریڈ کی ہڈی میں لگنے کے باعث فیصل فاروق کے دھڑ سے نچلا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا احسن جونس کا فیصل فاروق کی جرت اور بہادری کو سلام ڈی آئی جی آپریشنز نے فیصل فاروق کو علاج اور معالجہ ویل فیر کی یقین دہانی کروائی ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا ہے کہ لاہور پولیس کے جوانوں نے شہریوں کے تحفظ پر اپنی زندگیاں قربان کر دیں فرائز کی ادائیگی کو موت پر ترجیح دینا ہر کسی کا کام نہیں پولیس شہدہ اور غازیوں کی خدمات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے محکمہ پولیس اور قوم فیصل فاروق کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے لوکل اینڈ سپیشل لوگ کے تحت درج مقدمات کی تفتیش اب آپریشن بنگ کرے گا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس نے احکامات جاری کر دیئے احسن یونس کی سٹی پیوز، ایس ایچ چوز کو زابطہ ریکارڈ کے مطابق تکمیل کرنے کی ہدایت آپریشنز ونگ لوکل اینڈ سپیشل لوگ کے چونتیس ہیڈ کی تفتیش آپریشنز ونگ کرے گا اس میں پتنگ بازی، ساؤنڈ سسٹم، پرائز کنٹرول، فارنر ایکٹ شامل ہیں اب سے لوکل اینڈ سپیشل لوگ کے مقدمات کی تفتیش انویسٹیگیشن ونگ کو نہیں دی جائے گی پہلے سے درج مقدمات کی تکمیل انویسٹیگیشن ونگ ہی کرے گا سی آئی اے کہنا پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم آدل ہلاک ایس پی سی آئی اے کے مطابق زیر حراست ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کی ملزم آدل کو ڈکیتی اور قتل کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا ملزم آدل اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے دم توڑ گیا ہلاک ہونے والے ملزم آدل پر قتل اور ڈکیتی کے متعدد مقدمات درج تھے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانہ شویب محمود کا گردوارہ سری پنجا حسن عبدال کا دورہ انہوں نے گروہ نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کی سیکیورٹی کو چیک کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانہ شویب محمود نے افسران اور جوانوں کو الڈ ٹیکر ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایات دیں انہوں نے افسران کے ساتھ سیکیورٹی کو اور زیادہ فول پروف بنانے اور نفری کو ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ریسٹ اور کھانے کے انتظامات کے متعلق میٹنگ بھی کی صدرواہ راول پنڈی کے علاقہ میں چند روز قبل پولیس پر فائرنگ کرنے والا ملزم بلال گرفتار ملزم بلال نے اپنے ساتھی اکاش اور فکاشی کو گرفتاری سے بچانے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس پر فائرنگ کی تھی صدرواہ پولیس نے موقع سے اکاش اور فکاشی کو گرفتار کر لیا اکاش اور فکاشی شہریوں کو زخمی اور قتل کرنے کے مقدمات میں مطلوب تھا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز